ایک باشا نے تین بے گناہ لوگوں کو پانسی دینے کا فیصلہ کیا جن میں ایک عالم دوسرا وکیل تیسرا فلسفی تھا تینوں کو پکڑ کے پانسی گھاڑ تک لائے گیا ان تینوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے چرکے کے ذریعے ایک رسہ بندہ ہوا ہے اس رسے کے آگے بہت بڑا فتر باندھا ہے تو اس فتر کے نیچے ان کو کھڑا ہونے ہیں تو باشا نے کہا پہلے عالم کو کھڑا کر دیا جائے تو عالم جیسے آگے کھڑا ہوا باشا نے کہا تمہاری آخری خواہش کیا ہے تو عالم نے کہا میں نے سارے زندگی اللہ اللہ کیے اور میں جانتا ہوں کہ مجھے میرا لاج بچا لے گا جیسے ہی اس رسے کو چھوڑا گیا تو فتر تیزی سے نیچے آیا اور سر کی اوپر آکے رک گیا یعنی کہ وہ بچ گیا پھر باشا نے کہا کہ وکیل کو کھڑا کر دیا جائے وکیل کو جیسے ہی کھڑا گیا تو پوچھے تمہاری آخری خواہش کیا ہے وکیل نے کہا کہ سارے زندگی میں نے حق کا ساتھ دیا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ میرا اللہ مجھے نہ حق قتل ہونے نہیں دے گا تو جیسے ہی اس رسے کو چھوڑا گیا تو پتر تیزی سے نیچے آیا وہ سر کے اوپر آکے رک گیا وکیل بھی بچ گیا پھر باری آتی ہے فلسفی کی تو جیسے ہی فلسفی آیا ہے تو باشا نے کہا تمہاری آخری خواہش کیا ہے تو فلسفی نے کہا کہ نہ ہی عالم صاحب کو ان کی حق گوئی نے نہ ہی وکیل صاحب کو ان کی حق گوئی نے بچایا ہے بلکہ میں نے یہ چیز ڈوٹس کیے کہ رسے کے اندر دو گٹھانے اضافی ہیں جو سزا دینے شخص تھا اس نے غور کیا کہ واقعی دو گرہ اضافی لگی ہیں تو جیسے انہوں نے وہ گرہ کھولی ہے پتر آکے سیدھے لگا ہے فلسفی کے سر پر وہ سر ہو گیا ہے کچل دیا گیا ہے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کو جب سب کچھ معلوم ہوتا ہے تو چپ رہنا بھی انسان کو بہت سی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے